اللہ اکبر اللہ اکبر رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے دیکھئے رمضان میں ضروری چیز صرف روضہ رکھنا ہے قرآن کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے ساتھیو کہ ہم آپ اب دسترخان کے اوپر بیٹے ہیں کیا صرف وہی چیز کھائے ہیں جو ضروری ہے کہ غیر ضروری چیزیں میں کھائیں یہ ایک سوال ہے وہی چیزیں کھائیں ہیں جو ضروری ہے یا ابھی ہمارے آپ کے سامنے جو کچھ آئے گا ہم اتنا ہی کھائیں گے اتنا ضروری ہے سوچیں ضروری تھا رہے کے پیٹ پھر گیا جا سکتا ہے اب چوبیس گھنٹے اسے مرے گا نہیں ہے بھو ضرور لگے گی لیکن مرے گا کی مر جائے گا نہیں مرے گا ضروری چیز ہو گئی ہے پور تو آخر جب دنیا کے بارے میں آپ ضروری چیزیں نہیں دیکھتے تو آخرت کے بارے میں کیوں ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ختم کرنا چاہیے بغیر ختم کیے نہیں چھوڑنا جائے آپ کہیں گے کیوں اس لیے کہ ساتھیوں رمضان اور قرآن کا بڑا گہرہ تعلق ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس کے نزول اس کے فائدے کا ذکر پہلے کیا ہے رمضان المبارک میں اور رمضان کا روضہ رکھنے کا ذکر بعد میں کیا ہے اس کا مطلب اس مبارک مہینے میں قرآن کی بڑی اہمیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حلط جبرائیل آتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور آخر سال میں جب قرآن کا نزول مکمل ہو چکا تو قرآن مجید کا ایک نہیں بلکہ دو دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دو دور کیا ہے یہی سے علماء نے لیا ہے کہ لوگوں کو اس قرآن مجید میں خاص طور پر تراویح کے اندر ایک قرآن کو ضرور سننا چاہیے اگر کوئی نہیں سنتا ہے تو وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ فرد اور واجب نہیں ہے لیکن البتہ یہ ضرور ہے اس مبارک مہینے کی خیر اور برکات جو ہیں ان خیر اور برکات سے وہ انسان محروم ضرور ہو رہا ہمارے بذرق علماء وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک امام شعفعی امام بخاری یہ لوگ تمام دروس کو بند کر کے صرف قرآن کا احتمام کیا کرتے تھے تو بےوقوف اور بےعقل اور پاگل لوگ نہیں تھے مجلس طلب سے ہتے ہوئے نہیں تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے اور قرآن اس مہینے کا ہے لہذا اس مہینے میں قرآن کا احتمام ضرور کرتے تھے اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ بعض علماء تو بیس بیس بلکہ تیس تیس خدم کیا کرتے تھے اس مبارک مہینے میں کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا ہے اس مبارک مہینے میں دل میں انسان روضہ رکھ کر کے بھوکے اور پیاسہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے اور رات میں نیت کو قربان کر کے اپنی ٹانگوں کو تھکا کر کے ترابی میں کھڑے ہو کر کے قرآن کو پڑھ کر کے اور قرآن کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو یہ مہینہ قرآن کا ہے قرآن اس مہینے کا ہے لہذا اس مہینے میں قرآن کا احتمام زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک مہینے میں صاحبے قرآن بنائے اور دیگر مہینے بھی اس کے احتمام کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ